اسلام علیکم فرنڈز ویڈیو سیریز آن یوٹیوب آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی مارکٹ کے اندر پیٹرول اویلیبل کیوں نہیں ہو رہا کیوں پیٹرول کی شورٹیج ہو گئی ہے اور لوگ عمام پیسے لے کے پیٹرول پمپس پہ اور سڑکوں پہ زلیل ہو رہے ہیں لیکن کوئی پمپس سوڑ پہ گا پیٹرول دے رہے ہیں کوئی دو سو کوئی پانچ سو اس طرح ہو رہا ہے ان کی کیا بجوہات ہیں آئیے آج اس پہ ہم بات کرتے ہیں دوستو زخیرہ اندوزی کا ورڈ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا آٹے کی چینی کی گندم کی ان چیزوں کی خرد و نوشی اشیاء کی زخیرہ اندوزی کی جاتی ہے مسنوعی قلت پیدا کرنے کے لیے تاکہ ان کی پرائسز کو انکریز کیا جا سکے اور ایک مسنوعی ڈیمانڈ بھی انہینس کی جا سکے مارکٹ کے اندر سیم اس دکیس ہے یہاں پہ بھی سیم کیا جا رہا ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب پیٹرول کی بھی زخیرہ اندوزی ہوئی ہے یہ مسنوعی قلت پیدا گی گئی ہے تاکہ جو ڈروپ آیا پرائس پہ اس کی بجائے یہ بلیک میل کر کے مافیا پیٹرول پمس کا اور آئل ریفائنریز کا مافیا بلیک میل کرے گورمنٹ کو اور یہ پرائس نیچے کی بجائے واپس اوپر کہیں پہ سیٹ کی جائے اور جب تک یہ پرائس اوپر سیٹ نہیں کی جاتی وہ یہ ہر تعلنما قلت پیدا کر کے تو لوگوں کو بلیک میل کر کے ڈیر ڈیر سو پہ لیٹر ایک سو تیس چالیس سو پہ لیٹر پیٹرول سیل کریں گے آپ دیکھیں دوستو آخر کیا وجہ آت ہے کہ یہ پیٹرول کی مسنوعی قلت کا سامنا میں کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں عالمی ونڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی آئی گورمنٹ نے سبسیکوینٹ چینج یہاں پہ بھی کیا اور آئل کی پرائسز جو ادارے ریگولیٹ کرتے ہیں انہوں نے پرائس کو کم کر دی اب آئل رفائینڈریز کے پاس ایک سرٹن لیمٹ کے اندر پیٹرولیم اور آئل سٹوریج میں ہوتا ہے انہوں نے وہ بائیجو کیا ہوا ہے وہ تھوڑی ہائر پرائس پہ کیا ہے یا اگر لو پرائس پہ بھی کیا ہوا ہے تو اس صورت میں دیکھیں پاکستان کے اندر جو کاروباری حضرات ہیں وہ صرف اور صرف پروفٹ میں بلیو کرتے ہیں حالانکہ کاروبار کے اندر دو یہ بیسک ٹرمنالوجیز ہیں profit اور loss لیکن یہاں پہ کاروباری حضرات صرف اور صرف profit میں believe کرتے ہیں جیسے ہی کبھی petrol کی price بڑے اور ان کے پاس پرانا petrol stock میں پڑا ہو وہ کبھی consumer کو benefit دیتے ہیں بلکل بھی نہیں وہ سارے کا سارا profit ہڑاپ کر جاتے ہیں اب کبھی زندگی میں اگر ایسا ہو گیا کہ ان کے پاس stock میں petrol پڑا ہے اور petrol کی price کم ہو گئی ہے تو ان کو موت پڑ گیا sale کرتے ہیں یہ جو ان کو opportunity loss ہو رہا ہے یہ جو cost ان کو بیر کرنے پڑ دی ہے زندگی میں ایک دفعہ یہ نے موت پڑ گئی ہے اس مافیا کو اور انہوں نے مسنوی قلت پیدا کی ہے اس کی government کو exploit کرنے کے لیے اور عوام کو consumer کو exploit کرنے کے لیے اس میں دوستو آپ کا اور میرا بھی ایک بہت اہم کردار ہے ہم لوگ یہ بہت بڑی گلتی ہے ہم لوگ یہ جو induced buying behavior ہے نا جیسے جناب ایسے ہی ایک panic build انہوں نے surely چھوڑی ہے انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے ایک ریومبر مارکٹ کے اندر کہ جی پڑی پاکستان میں شوٹیج ہو گئی ہے اب آپ اور میں ہر بندہ تینشن میں آ گیا ہے پٹرول کی شورٹیج ہو گئی یا میں نے تو آفیس جانا ہے میں نے تو بیگم کو لینے جانا ہے میں نے تو خانے وال جانا ہے میں نے تو جناب ملتان جانا ہے میں نے پشاور جانا ہے ہر بندے وہ ٹینشن پڑ گئی ہے اور ہر بندہ کہہ رہا ہے پٹرول 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 لے ہوں پٹرول پڑھوالو پٹرول فل کروالو ہر بندے کی ٹینکی فل لنے چاہیے جب ہر بندہ میرے بھائی ٹینکی فل کروانے کے لیے جائے گا اور ڈیمانڈ انکریز ہونے کی وجہ سے آبیسلی شارٹیج کا شکار ہو رہے ہیں پٹرول پمپس جتنی ایکسپیکٹڈ کونٹیٹی میں وہ بائنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو سیل کرنے کے لیے ظاہر ہے اس سے زیادہ پرچیزنگ شروع ہو گئی ہے اور جڑھا سیونٹی دیوچ سور پیدا پٹرول پو آ رہے آزی وہ بھی کہہ رہے ہیں فلک آ رہے جدا دے تو بھائی کام سا آئے گا پٹرول آپ لوگ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں اپنی ضروریات جو آپ کی پٹرول کی ضروریات ہیں اس کو بھی تھوڑا کنٹرول کریں یہ ٹینکیاں فل کروانے والا رواق جنسا ہے اس شارٹیج کے در اگر ہم لوگ کٹ ڈاؤن کریں گے چھوڑے گے تو ہی ہم اس مافیا سے فائٹ کر سکتے ہیں دوسری طرف آتے ہیں گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا گورنمنٹ ظاہر ہے ایکسپلائٹ ہو رہی ہے اور ایکسپلائٹ ہوگی میں یہ ایکسپیکٹ کرنا ہوں کہ گورنمنٹ ان کی ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے کچھ دن عوام کلت کشکار رہے گی تنگ ہوگی ایسی بلیم گیم چلے گی گورنمنٹ کسی دبارٹمنٹ میں ڈالے گی ایک دبارٹمنٹ دوسرے پر بارٹ ڈالے گا چھاپے ماریں گے والا رفائنریز کے اندر اور اس کے بعد ایڈ دی اینڈ ہوگا یہ کہ پٹرول کی قیمت واپس اوپر جائے گی پہلے بلیک میل کر کے ہی ہمیں بلیک کے اندر پٹرول مہنگا بیچتے رہیں گے اور اس کے بعد سبسی کوئنٹ لی پٹرول کی پرائس اوپر جائے گی جہاں پہ اور رفائنریز اور یہ جو پاکستان کے بزنس مہن ہیں ان کا پیٹ بھرنا شروع ہوگا تب پاکستان کی ماں کو پٹرول ملنا واپس شروع ہو جائے گا ایک اور وجہ جو پٹرول کی اس مسنوی قلت کو ایمپلیفائی کر رہی ہے وہ وجہ بھی ہم لوگوں کی وجہ سے نکل رہی ہے اب وہ کیا وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے جناب من کہ ہم لوگوں نے جیسے ہی پٹرول سستا ہوئے جو بندہ مہینے میں پانچ سا دن بائک بھی استعمال کر لیتا تھا باہر جانے کے لیے اس نے کہا بھائی اب مجھے بائک استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے میں اپنی ہونٹا سیوک پہ ہی پھر ہوں گا چوبیس گھنٹے اب اس کے وجہ سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ پٹرول کنزیوم زیادہ کر رہے ہیں ایک سائکولوجی کے لیے ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ جناب ہمارے پاس بچت ہی بچت ہے پٹرول بہت سستا ہو گیا ہے اب جتنی مرزی گاڑیاں چلائیں جہاں مرزی جائیں سائریں کر رہے ہیں لانگ رائز پہ جائیں موزے کر رہے ہیں بلا بجائی گومتے پر رہے ہیں اور نہ کرونا وائرس کی پرواہ کر رہے ہیں نہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی پرواہ کر رہے ہیں موزے چکے پچھے پھر رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اپنی کھپت کو کنٹرول کریں اپنی کنزمشن کو کنٹرول کریں اور اپنی یہ جو ٹینشن ہے سٹریس ہے اور یہ پینک بائیں گے اس کو بھی کنٹرول کریں ٹینکیاں فل نہ کروائیں آپ کا ڈیلی کا جتنا استعمال ہے ایک دو دن کا ریزرز رکھ کے آپ فل کروائیں امید ہے کہ جلد یہ مسنوی کلت ختم ہو جائے گی ہمیں یہ دشواری بھی ختم ہو جائے گی اور ہم اپنے اپنی راہوں پہ اپنے راستوں پہ گامزن ہو جائیں گے دوبارہ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے دوست کاریگر حیسن تنویر شیخ کو جلد ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ علیکبہ